ہلو فرنڈز آج ہم یہاں پہ جنرل سائنس سے ریلیٹڈ جتنے بھی آپ کی یو بی پلیس ایگزامز جو آپ کا ایگزامز 18 فروری کو ایگزامز جو ہونے والا ہے اس کے لئے جتنے بھی آپ کے سائنس سے ریلیٹڈ کوشنز بن رہے ہیں وہ یہاں پہ ہم سارے کمپلیٹ کوشنز کرانے والے ہیں اگر آپ کو کسی بھی کوشنز کا انسر دوستو آ رہا ہے تو آپ کمنٹ باکس میں اس کا انسر ضرور بتائیں اور پھر آپ اس سیسن کو کمنٹ باکس میں تجھے کہ آپ کو اس سیسن کیسا لگا کیونکہ یہاں پہ ہم اس کلاس میں جتنے بھی آپ کے سائنس سے ریلیٹڈ ایمپورٹنٹ کوشنز بڑھ رہے ہیں سب ہی کوشنوں کو ہم سیلیکٹڈ کوشنز پر لیلیں جو آپ کے ایگزامز میں اریکتر کوشنز پوچھے گئے ہیں اور آپ کے ایگزامز کے لئے بہت زیادہ ایمپورٹنٹ کوشن ہے سیلیکٹڈ کوشن چلی دوستو آتے ہیں فرسٹ نمبر کوشنز پر فرسٹ نمبر کوشنز آپ کے سامنے ہے کس سیلولر اور مالیکیولر جیو ویگیان کا کیندر اوستیت ہے یعنی کس سیلولر اور مالیکیولر جیو ویگیان کا کیندر کہاں اوستیت ہے تو دوستو اس کا رائیٹ انسر ہو جائے گا آپ کا ہیدر آباد یعنی کس سیلولر اور مالیکیولر جیو ویگیان کا کیندر اوستیت ہے وہ آپ کا ہیدر آباد میں اوستیت ہے نیسٹ کوشنز کی بات کریں گے نیسٹ کوشن دیکھیں گے آپ کا ہے سیکنڈ کوشن گوچھا گیا ہے goo اکیس سینٹر فار ڈین ای فنگر پرنٹ این ڈاگنوسٹک یعنی کی سی ڈی افٹی کو بات کریں گے تو سینٹر فار ڈین ای فنگر پرنٹ این ڈاگنوسٹک سیسٹم یہ جو اوجتط ہے یہ کہاں پہ ہے تو دوستو یہ آپ کا ہیدر آباد میں اسطح ہے اپشن نمبر ای رائٹ اینسر ہو جائے گا کیا ہیتراباد میں اوستیت ہے نیشٹ کوشنز کی بات کریں گے یہاں پہ تھرڈ کوشنز آپ سے پوچھا گیا ہے کہ پروٹین کے نیرمان میں آدھار بود اکائی ہوتی ہے جو پروٹین کے نیرمان میں آپ کی آدھار بود اکائی کونسی ہوتی ہے تو یہاں پہ آپ کے چار اپشن دے گئے ہیں امینو امن ڈی این اے آر این اے ایم نائیٹ روزن بیس تو اس کا دوستو رائٹ اینسر ہو جائے گا آپ کا امینو امن یعنی کی آپشن نمبر اے کریکٹ ہو جائے گا نیشٹ کوشنز کی بات کریں کوشن نمبر چار دیکھیں گے کوشن نمبر چار پوچھا گیا ہے کہ اینیمو امن ٹھیک ہے ملتے ہیں تو دوستو یہ آپ کے آپشن دیئے گئے ہیں کہ اینیمو امن کس میں ملتے ہیں آپ کے اسٹریس میں ملتے ہیں فسا میں ملتے ہیں تیل میں ملتے ہیں پروٹین میں ملتے ہیں دوستو جو ایمینو ملتے ہیں آپ کے یہ فروٹین ملتے ہیں کس میں پروٹین ملتے ہیں آپ یہ نمبر ڈی کریکٹ ہو جائے گا دوستو اس ٹائپ کی کوششنز آپ کے اگزام سے بہت زیادہ پوچھے جا رہے ہیں آپ کسی بھی پریویس یئر کوششنز پیپر کو اٹھا کر دیکھیں گے سائنس لیٹر جو کوششنز پوچھے گئے ہیں بلکہ سیم ٹیمیسی بیسک پر فن لائنر فیکٹ کوششنز پوچھے گئے ہیں آپ کے ٹھیک ہے تو آپ کو ان کوششنز پوچھے گئے ہیں ایک بھی کوششنز اس کی نہیں کرنا ہے پورا ویڈیو دیکھنا ہے اور اس کی پیڈی ایف جو آپ کو ملے گی نیچے ٹیلی گرام لنک دیا گیا ہے آپ اس کو زوائن کر لیں گے وہاں سے آپ اس کی پیڈی ایف کو بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے چلی ایک فائف نمبر کوششنز کا انسر بتائیں گے کہ انوانسک اتھ پریورتن ان میں سے ہوتا ہے جو انوانسک اتھ پریورتن ہوتا ہے وہ کن میں ہوتا ہے ڈی ای نے میں ہوتا ہے آر ای نے میں یا رائیو سومس میں یا کروموسومس میں تو جو آپ کا انوانسک اتھ پریورتن ہوتا ہے وہ آپ کا کروموسومس میں ہوتا ہے کس میں ہوتا ہے کروموسومس یعنی کہ آپشن نمبر ڈی کریکٹ ہو جائے گا کس میں کروموسومس میں ہوتا ہے نیچٹ کوشن نمبر سکس دیکھیں گے آپ لوگ کہ جین پریورتن کس میں ہوتا ہے جو جین پریڑھن ہوتا ہے وہ کس میں ہوتا ہے آپ کا ڈین ای میں ہوتا ہے کروموسومس میں ہوتا ہے کہ آر این ای میں ہوتا ہے یا رائیووسومس میں تو آپ دوستوں بتا دیں جو آپ کا ڈین پریڑھن ہوتا ہے وہ آپ کے ڈین ای میں ہوتا ہے کس میں ہوتا ہے ڈین ای میں option number ایک ریجت ہو جائے گا نیسٹ کو سنسکر بات کریں دوستو آپ کے یو پی پلیس ایکزامس کی کمپلیٹ تیاری یہاں پہ کرائی جا رہی ہے یہ اتنے بدیار تھی ابھی تک نئے ہے چینل کو جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویل نوٹی کوئیشن کو آن کرنے جس سے کہ کوئی بھی اپلوڈ ویڈیو اپلوڈ ہوتا ہے تو آپ کو آسانی سے مل سکے ٹھیک ہے چلیے کوشن نمبر سیون کی بات کر لیں کہ دی اے سنسلیشن کا پرتبادن کس نے کیا تھا دی اے سنسلیشن کا جو پرتبادن ہوا تھا وہ آپ کے کس نے کیا تھا کارن بھرگنے کیا تھا کس نے کارن بھرگنے آپشن نمبر ایک اریکٹ ہو جائے گا نیسٹ کوشن کی بات کریں گے مانو سریر میں کروموسوم کی سنکھیا کتنی ہوتی ہے ملکل رائٹ کوشن دوستو آپ کے یہ یوپی پولیس ایکزامز میں دوہزار اٹھارہ کا جو پیوی ایسر ویپر کوشن پر اٹھا کے آپ دیکھیں گے اس میں بھی یہ کوشن پوچھا گیا ہے تو آپ سبھی لوگ اس کا رائٹ انسر ضرور بتائیے گا کہ مانو سریر میں کروموسوم کی سنکھیا کتنی ہوتی ہے تو یہ 46 جتنے ہی اچھے 46 انسر ہے وہ رائٹ انسر ہے آپ سے نمبر ایک اریکٹ ہو جائے گا نیسٹ کوشن نمبر آٹھ کی بات کریں گے یہاں پر دیکھیں گے آپ لوگ آتمہتیا کی تھیلی کسے کہا جاتا ہے جو آتمہتیا کی تھیلی ہے وہ کسے کہا جاتا ہے گلجی وارڈی کو ہے میکروکانڈیا کو لائسوسومس یا ان میں سے کوئی نہیں تو دوستو جو آتمہتیا کی تھیلی ہے وہ لائسوسومس کو بولیاتا ہے کس کو لائسوسومس کو آپشن نمبر سی کریکٹ ہو جائے گا نیسٹ کوشن کی بات کریں گے آپ دیکھیں گے کوشن نمبر ٹین آپ کا ہے کہ ڈاکٹر ہر گوویند خورانہ کو کس کے لیے نوبل پرشکار ملاتا ہے ڈاکٹر ہر گوویند خورانہ کو کس کے لیے نوبل پرشکار ملا تو دوستو جو آپ کو ڈاکٹر ہر گوویند خورانہ ہے ان کو جو نوبل پرشکار ملا ہوا ہے وہ آج جینیٹک کوڈ کس کے لیے جینیٹک کوڈ کی خوز کی تھی اس کے لیے انہوں نے نوبل پرشکار ملا تھا آپشن نمبر یہاں پر یہ کریکٹ ہو جائے گا نیسٹ کوشن کی بات کریں کوشن نمبر 11 دیکھیں گے یہاں پر کہ ڈی این اے سنرچنا کا موڈل کس نے کیا ہے ڈی این اے سنرچنا جو موڈل ہے وہ کس نے دیا ہے ٹھیک ہے تو ڈی این اے سنرچنا کا موڈل ہے وہ آپ کے آپ کے وارٹسل اینڈ کرک نے دیا کس نے وارٹسل اینڈ کرک نے دیا آپشن نمبر یہاں پر ڈی کریکٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے نیسٹ کوشن کی بات کریں کوشن نمبر 12 دوستو اگر کوشن کا انسر آ رہا ہے تو آپ لوگ کمنٹ باکس میں شروع دیں اور یہ ویڈیو کا ایسا لگا آپ کو کمنٹ باکس میں شروع بتائیں ابھی آپ کے یہاں پہ 20 کوشنس کرائے جارہے ہیں 20 کوشنس میں آپ کے کتنے بھی انسر صحیح ہو رہے ہیں ایک پر کمنٹ باکس میں آوزی سے بتائیں ٹھیک ہے نیسٹ کوشن نمبر 12 کی بات کریں گے آپ نے نیم لکھت میں سے کوشکا سوشتم جیوت کوشکا ہے نیم لکھت میں سے کونسی کوشکا سوشتم جیوت کوشکا ہے تو کوشکا کی بات کریں یہاں پہ جو سوشتم جیویٹ کوشکا ہی اپکی مائکروپلازمہ ہوتا ہے کونسا ہوتا ہے مائکروپلازمہ option number c کریکٹ ہو جائے گا نیسٹ کوشن نمبر 13 کی بات کریں گے آدھونک انوانسکتا کا صدحان کس نے دیا تھا جو آدھونک انوانسکتا کا صدحان دیا تھا وہ گریکر مینڈل نے دیا تھا کس نے گریکر مینڈل نے option number 1 کریکٹ ہو جائے گا نیسٹ کوشن نمبر تین کی بات کر لیے آپ پر فورٹین دیکھیں گے پودھا کسکا پودھا کسکا کا پاور ہاؤس کسہ بولا جاتا ہے تو بہتا کچھ کرتا دوستو جو پرائے آور ہاؤس بولاتا ہے وہ مائٹرو کانڈیا کو بولاتا ہے کس کو بولاتا ہے مائٹرو کانڈیا کو یعنی کہ آپشن نمبر ڈی کریکٹ ہو جائے گا نیسٹ کوشنز کی بات کریں گے کوشن نمبر فورٹین اب یہ بہر ویری امپورٹن کوشنز ہے کئی بار ایکزامز میں ریپیٹ ہو آئے کوشنز اور اب یہ دوہ چار شولہ میں جو ایکزامز ہوا تھا اس میں بھی ہوا تھا کوشنز ریپیٹ ہو آئے تھا دوہر اٹھارہ کی ایکزامز میں بھی پوچھا گیا تھا تو سبھی لوگ اس کوشنز کا انسر اگر کسی اس کوشنز کا انسر آتا ہے کمنٹ باکس میں آپ لوگ سبھی لوگ بتائیں گے کہ انوانسک ایک آئی ہے جو انوانسک ایک آئی ہے کہ کس کی ہے یہ جین کی ہے آپشن نمبر ڈی کریکٹ ہو جائے گا جتنے لوگ آپشن نمبر ڈی انسر دیں گے ان کا انسر رائٹ ہے ٹھیک ہے نیشٹ کوشن نمبر سیسٹین کی بات کر لیں آپ پہ کہ آدھنک ایسٹک سرزر جنک کسی کون ہے ٹھیک ہے تو اس کے جو جنک ہیں آپ کے جو سیف لیشٹر ہیں کون ہے جو سیف لیشٹر آپشن نمبر ایک آئیٹ ہو جائے گا نیشٹ کوشن نمبر سیونٹین کی بات کر لیں آپ پہ دیکھیں گے آپ لوگ نیم لکت میں اس سے کون سا روک بیکٹیریا سے ہوتا ہے اس میں اس سے چار آپشن دیئے گئے ہیں چار آپشن میں سے بتانا ہے ایسا کون سا روک ہے جو بیکٹیریا سے ہوتا ہے تو یہاں پہ بیکٹیریا کی بات کی گئے تو یعنی تپایدک جو روک ہوتا ہے آپ کا وہ آپ کا بیکٹیریا سے ہوتا ہے کیا آپشن نمبر ایک آئیٹ ہو جائے گا نیشٹ کوشن نمبر ایٹین کی بات کر لیں آپ پہ کوشن نمبر ایٹین آپ کے سامنے ہے نیم لکھت میں اس سے کون سا روک جیوانڈ کے قرن ہوتا ہے یہاں پہ کون سا روگ جیوان کے قرآن پوچھا گیا پہلے کیا پچھے گیا یا ایسے آپ پوچھ لیا گیا آپ کا جیوان سے تو چچک، انفلینزہ، پیچس، اینڈ ہیزہ ٹھیک تو اس میں ایسے چار میں سے کون سا ان چاروں لوگوں میں سے ایسا کون سا روگ ہے جو آپ کا جیوان سے ہوتا ہے تو آپ کا جیوان کی بات کریں تو ہیزہ جو ہوتا ہے آپ کے جیوان سے ہوتا ہے ٹھیک کا آپشن نمبر ڈی کریکٹ ہو جائے گا نیسٹ کوشن نمبر نینٹین کی بات کریں گے نیم لکھت میں سے کون سا وائرس کون سا وائرس سے فائلتا ہے ٹھیک ہے آپ کا وائرس سے کون سا روگ فائلتا ہے تو وائرس سے آپ کا جو روگ ہوتا ہے انفلینزہ جو ہوتا ہے وائرس سے فائلتا ہے آپشن نمبر ایک ریٹ ہو جائے گا نیسٹ آپ کا لاسٹ کوشن لیکن very important کوشن رہا ہے یہاں سے کوشن اس ٹائپ سے کوشن آپ کا ایکزام میں پوچھا ہی جاتا ہے دیکھتے ہوں اس کا جو میچنگ ہے کمة کتنے بچے سہی کریں گے جو نیمبو ہے نیمبو میں آپ کا کون سا امل ہوتا ہے نیمبو جو ہے یہ آپ کا سیٹریق امل ہے نیمبو میں کیسے ہوتا ہے سیٹریق امل ہوتا ہے اور سمدری سیوال یہ آپ کی انزینک امل ہوتا ہوتا ہے کون سی ہوتا ہے یہ اپنے اینزینک امل سا ماچ کریں یعنی آپ��고 اپشن امر ایک سے ماچ ہو جائے گا انگور میں کون سا امل ہوتا ہے تو انگور میں آپ کا ٹارٹری کمل ہوتا ہے کونسا ٹارٹری کمل ہوتا ہے اور سرکہ کی بات کریں آپ کا یہاں پہ سرکہ جو ہوتا ہے ایسٹری کمل ہوتا ہے ٹھیک ہے تو آپ کے عمل سے سماندیت ایک سے دو کوشنس آپ کے اگزامس میں پوچھے ہی جائے گے تو آپ لوگ اس کو بالکل مت چھوڑیے گا اس کا اس کی انشار لے لیچے یہاں سے کئی باہر اگزامس میں کوشنس پوچھے گئے ہیں جتنے بھی ایک عمل سے سماندیت آپ کا سپیسل ٹاپک جتنے بھی کوشنس بنتے ہیں سارے کوشنس یہاں پہ ہم کرا دیں گے ٹھیک ہے تو آپ لوگ عمل سے سماندیت جتنے بھی کوشنس بنتے ہیں اس کو بالکل مت چھوڑی گا کہ ہر اگزامس میں ایک سے دو کوشن ایک سے دو نمبر کے کوشنس پوچھے ہی جاتے ہیں ٹھیک ہے دوستو آپ لوگ کسی کمنٹ باکس میں بتائیے گا سیسن کیسا لگا ہے اور جتنے بھی دارتی بھی تک نئے ہیں چینل کو سسکرائب نہیں کیا چینل کو سسکرائب کر لیں اور فیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیں جس سے کی کوئی ویڈیو اپلوڈ ہو تو آپ کو آس میں سے مل جائے ٹھیک ہے دوستو نمازکار ٹھیکس فور وچنگ ویڈیو